ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی باپ نے بہت غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی جو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لائے ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لئے کچھ نہ کہا کچھ دینوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دین بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے چکا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے کیا یہ عارض پوری ہو جائے گی وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی عارض نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہے چلے آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحے آنکھیں باندھ کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں باندھ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پہشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس رکھا لڑکے کی آنکھ کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی نا توانائی میں جوانی آئی آنکھیں کھلنی رکھ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چیرے پر مسکراہت آئی لاب کھل گئے مسکراہت پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب گلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا موں تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا موں کیا تکتا ہے ابو علقاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے موں سے نکلا محمد الرسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئیں لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کشانہ اے نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آو تو صحی علی چلو دو کندہ سب اٹھاؤ اسے آقای علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشقی میت کا جس کو علی عثمان ابو وکر صدیق عمر بن خطاب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشہور شخصیات کندہ دے کر لے جا رہی ہوں گے اور آگے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چڑ رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی تھکر محسوس ہوئی صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے پہلو تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتوں اور ہوروں اس عاشق کی دیدار کیلئے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں